اسلام علیکم my dear students my name is حسن ورزا امید کرتا ہوں آپ تمام students بخیر وافیت Dear students آج میں ایک بہت interesting question کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سوال بہت سمپلس ہے اب سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ similar charges repel کرتے ہیں تو پھر میرے سوال کا جواب دیجئے کہ ایک نیوکلیس میں آخر ایک سے زیادہ protons کیسے رہ سکتے ہیں کیونکہ تمام protons پہ تو positive charge ہے تو repulsion کی وجہ سے ایک نیوکلیس کو تو split ہو جانا چاہیے لیکن ایک نیوکلیس compact form میں آخر کیسے رہ سکتا ہے Dear students اس سوال کا جواب ہم جانیں گے آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا mass defect کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا binding energy mass defect سے کیسے find out کی جاتی ہے کچھ عزیب و غریب نام ہے لیکن لیکچر سننے کے بعد آپ ان تمام terminology سے pro level کی اوپر واقف ہو جائیں گے تو Dear students بغیر کسی تاخیر کے چلیے چلتے ہیں اپنے light board کی جانے تو Dear students میں نے جو سوال آپ کے ساتھ ابھی introduction میں شیئر کیا اس سوال کے جواب کیوں پر ہمیں ساری گفتگو کو لے کے چلنا سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک ایسے نیوکلیس کی بات کرتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ protons ہوں for example ہم let's say helium کی بات کر لیتے ہیں helium میں آپ جانتے ہیں کہ دو protons اور دو ہی neutrons ہیں اس کے گرد دو electrons revolve کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس وقت ہمارا تعلق electronic configuration سے نہیں ہے ہم فقط نیوکلیس کی بات کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں دو protons جو کہ دو positive charges ہیں ایک ہی جگہ پہ قریب قریب آخر کیسے exist کر رہے ہیں ہم تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں پڑھ بھی چکے ہیں even کہ ہم نے great 12 کا آغاز coulomb's law سے جب کیا تھا تب یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ دو similar charges ہمیشہ repel کرتے ہیں سو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان دو positive charges repulsion کی وجہ سے یہ نیوکلیس split کر جائے یہ نیوکلیس ختم ہو جائے اور فقط hydrogen کے نیوکلیس کے علاوہ کسی بھی element کی atom کا نیوکلیس exist نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب میں positive protons ایک سے زیادہ تعداد میں ہیں اور سب کے سب repulsion کی وجہ سے خود با خود پھٹ جانے چاہیے نیوکلیس نیوکلیس ایکسس نہیں کرنے چاہیے تو dear students اس سوال کا جواب ہم نے آج کے اس لیکچر میں سمجھنا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایک نیوکلیس میں اگر ایک سے زیادہ پروٹونز آ جائیں تو repulsion موجود ہو سکتی ہے کیونکہ similar charges کے لیے repulsion ہوتی ہے dear students repulsion کی وجہ سے وہ نیوکلیس unstable ہو جائے گا اور جس طرح سے میں نے ابھی چند لمحے پہلے کہا کہ وہ نیوکلیس تباہ ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے repulsion کی وجہ سے یعنی کہ وہ نیوکلیس unstable ہے اس repulsion کی وجہ سے تو ہم ایک لمحے کے لیے اس نیوکلیس کو ignore کر کے صرف دو پروٹونز کی بات کرتے ہیں ہم دو پروٹونز کو اگر ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیں تو یہ دو پروٹونز because of their high repulsion اپنی high repulsion کی وجہ سے unstable ہو جائیں گے یہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں بیٹھ پائیں گے they will become highly unstable تو dear students پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں stable کیسے کیا جائے آپ بہت خوبی جانتے ہیں بہت اچھا سے یہ بات جانتے ہیں ہر unstable چیز high energy پہ ہوتی ہے یعنی کہ جتنی بھی high energy والی چیزیں ہیں وہ unstable ہیں وہ اپنے آپ کو stable کرنے کے لیے کچھ انرجی ریلیس کرتی ہیں اور انرجی ریلیس کر کے ایک stable state پہ آ جاتی ہیں dear students یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے چلیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہیلیم کے لیے نیوکلیس کیسے بنتا ہے یہ نیوکلیس ہمارا ہیلیم کا ہے لیکن یہ ہیلیم کا نیوکلیس آخر کیسے بنتا ہے ہمارے پاس dear students دو پروٹونز ہوتے ہیں اور دو ہی نیوٹرونز ہوتے ہیں یہاں پر draw کر لیتے ہیں ہم dear students انہیں ملا کے ایڈ کر کے ایک نیوکلیس بنانا چاہتے ہیں ہیلیم کا جس میں دو پروٹونز اور دو نیوٹرونز اکٹھے اگزسٹ کریں so dear students we have got two پروٹونز and two نیوٹرونز اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ دو پروٹونز کو قریب لاؤں گا تو ریپلسن ہے ہائیلیون سے بھل ہے طریقہ آپ جانتے ہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں انسٹیبل چیز ہائی انرجی پہ اسٹیبل کرنے کے لیے اس کی انرجی آپ کو کم کرنی پڑے گی تو ہیلیم کا نیوکلیس بننے کے ٹائم پر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے دو پروٹونز اور دو نیوٹرونز کو جب فیوز کیا جا رہا ہوتا ہے یعنی جوڑا جا رہا ہوتا ہے تو بہت سی انرجی یہاں سے نکل جاتی ہے جب انڈیو سٹیبل اینرجی یہاں سے نکل جاتی ہے تو یہ انسٹیبل چیز ایک سٹیبل ہیلیم کے نیوکلیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ کے ذہنوں میں یقیناً سوالوں کی بارش ہو گئی ہوگی سوالات یقیناً جو آپ کے ذہنوں میں اٹھے ہوں گے وہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سٹیبل یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ دو پروٹونز ہی ہیں دو نیوٹرونز ہی ہیں انہیں فیوز کیا ایک بات چلیں کسی حد تک ہم نے مان لی کہ ریپلشن تھی انسٹیبل تھے ہائی انرجی پہ تھے ہم نے انرجی نکال دی تو یہ جو چیز میرے پاس آئی لو انرجی پہ آئی لہذا سٹیبل تھی سوال یہ اٹھے گا کہ یہ جو انرجی آخر نکل رہی ہے یہ انرجی آئی کہاں سے کیونکہ آپ یہ بات یقیناً جانتے ہیں کہ انرجی کہیں نہ کہیں سے تو آئے گی انرجی کریئیٹ نہیں ہو سکتی تو دیو سوڈنس یہ انرجی آخر کہاں سے میں نے آپ کو اس چپٹر کے پہلے لیکچر میں ایک بات کہی تھی پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی دیو سوڈنس کہ اس چپٹر میں آپ بہت ساری جگہوں پہ law of conservation of energy اور law of conservation of mass کو وائلیٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے سوڈنس یہاں پر بھی law of conservation of energy اور law of conservation of mass وائلیٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں law of conservation of energy کیسے وائلیٹ ہوتا دکھائی دے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹانز اور نیوٹرانز ملے فیوز کیا ہم نے انسٹیبل تھے کچھ انرجی نکال کے باہر پھینک دی جو انرجی نکال کے باہر پھینکی تو جو آپ کے پاس چیز بچی وہ لو انرجی پہ تھی سٹیبل تھی لہٰذا یہ ایک نیوکلیس کی شکل میں کومپیکٹ فارم میں آ گیا لیکن یہ انرجی آپ نے آخر کہاں سے نکالی کیا یہ انرجی کریئٹ کر کے نکالی اگر یہ انرجی کریئٹ کر کے نکالی تو صاف سی بات ہے یہاں پہ law of conservation of energy ہمیں وائلیٹ ہوتا دکھائی دے رہے ہیں law of conservation of mass بھی ہمیں یہاں پہ وائلیٹ ہوتا دکھائی دے گا چلیئے میرے ساتھ ڈیئر سٹوڈنٹس اس reaction میں یہ reactants ہیں ہمارے پاس اور یہ products ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس کا جو collective mass ہے وہ products سے heavy ہے کتنی عجیب بات ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے experimentally calculate کر کے دیکھا کہ یہاں پر reactants are heavier than products ان کا mass product سے زیادہ heavy ہے یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کیا mass destroy ہو گیا inrectants کا mass heavy ہے میں آپ کے ساتھ بھی figures بھی share کروں گا products ہلکے ہیں تو وہ mass کہاں گیا ڈیئر سٹوڈنٹس کیوری کے مطابق energy اور mass کی conversion تو سٹوڈنٹس ہوا کیا یہاں پر ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہمارے پاس protons اور neutrons تھے ہم انہیں fuse کر کے جوڑ کے helium کا نیوکلیس بنانا چاہ رہے تھے ہم انہیں ایک دوسرے کے قریب لائے repulsion ہوئی جملے بہت important ہے کہ جملہ غور سے جنئے گا unstability fail ہوئی کہ یہ تو کبھی بھی ساتھ رہی نہیں سکتے ہم نے کیا کہ ڈیئر سٹوڈنٹس انہیں ساتھ رکھنے کے لیے انہیں stable بنانے کے لیے کچھ انرجی نکال دی جب انرجی نکالی تو جو فائنل پروڈکٹ ہمارے پاس آیا وہ لو انرجی پہ تھا لہٰذا stable تھا ہم نے اسے helium کا نیوکلیس کہہ دیا کچھ انرجی نکل گئی سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ انرجی کہاں سے نکلی ہم نے کہا کہ جو reactants ہیں they are heavier than products تو actually my dear students ہوا یہ کہ جو mass products میں کم ہوا وہ انرجی میں convert ہو گیا اب یہ بات پہلی بار ہمارے لئے ماننی تھوڑی سی مشکل ہے کہ یہ بھی دو نیوٹرون دو پروٹون ہیں تو یہ حل کا آخر کیسے ہو سکتا کہ بلکل اسی طرح سے ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں میرے پاس ایک پتھر ہے جو دو گرام اگر میرے پاس ایسے چار پتھر ہوں تو یقینا آپ کے ذہن میں آئے گا ان کا mass 8 گرام ہے اگر میں انہیں ایک شاپر میں بند کر دوں یعنی نیوکلیس تو ان کا mass 6 گرام ہو جائے یہ بات قابلے سب اٹومک لیول پہ وہ باتیں جنہیں اکل تسلیم نہیں ہوا کرتی ہیں کوانٹم لیول پہ بہت ساری weird things possible ہیں ہوتی ہیں دی ایسے چلی تو چلی اب میں آپ کے سکس یو اٹومک ماس اسی طرح سے نیوٹرون کے لیے جو اٹومک ماس ہے وہ بھی ہم نے لکھا ہوا اٹومک ماس منٹ میں 1.008665 آٹومک ماس منٹ اور ہیلیم کے نیوکلیس کا وزن ہے وہ کیا ہے ہیلیم کے جو نیوکلیس کا ماس ہے وہ کتنا 4.00281 اٹومک ماس یونٹ سا تو میں نے آپ سے کہا کہ ماس آف ریکٹنٹ is greater than the ماس آف پروڈکٹ تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا تو ہم نے چینج ان ماس فائن ڈاوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے ریکٹنٹ میں اور ہمارے پاس کیا ڈیا شنگ ریکٹنٹ میں ہمارے پاس پروٹ آن کتنے پروٹ آن دو پروٹ آن تو میں یہاں پہ لگ سکتا ہوں 2 into mass of protons plus 2 into neutrons بھی 2 ہیں تو mass of neutrons میرے پاس reactants کا mass آ گیا تو اس میں سے minus کر دوں گا products کے mass کو جو کے یہ lime کا nucleus ہے تو میں لگ سکتا ہوں mass of nucleus so یہ n u nucleus کو represent کر رہا ہے اگر آپ confused نہ ہو تو میں اس پورا لکھ دیتا ہوں تو یہ سوڈن سلیے پھر کر کے دیکھتی ہیں اگر آپ values کو یہاں پہ substitute کریں تو 2 into 1.007276 plus 2 into 1.008665 اس میں سے اگر minus کر لیا جائے 4.00281 تو جانتے ہیں کیا ہے گا the change in mass will become 0. 0.3034 atomic mass تو ڈیئر سوڈنس اتنا mass ہے جو غائب ہو رہا ہے بیچ میں کیونکہ یہ mass بیچ میں سے غائب ہو رہا ہے اس لیے ڈیئر سوڈنس اسے کہتے ہیں mass defect اور ڈیئر سوڈنس یہ ہر nucleus میں ہوتا ہے ہر nucleus کو جب بنایا جاتا fuse کیا ہے جب قدرت nucleus کو بنا رہی ہوتی ہے اس وقت اگر آپ ان کے reactants یعنی کہ individually protons اور neutrons کا sum لیں تو وہ زیادہ ہوگا اس nucleus سے ڈیئر سوڈنس اب کتنا زیادہ ہوگا اس سے پتا چلے گا کہ وہ nucleus کتنا stable ہے یا کتنا unstable ہے جو بن رہا دیکھئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو جملہ میں نے بھی بولا کہ وہ نیو کلیر جو بن رہا ہے کتنا unstable ہے اس mass پہ کیسے depend کرتا ہے یہ دیکھئے یہ جو mass change ہو رہا ہے جو mass defect ہے جو mass غائب ہو رہا ہے وہ 0.3034 atomic mass unit ہے کیوں نہ اسے kilogram s کے units میں convert کر لیا جائے تو ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہے کہ 1 atomic mass unit is equal to 1.6606 into 10 raise to the power minus 27 kilograms 0.3034 کس کے equal آئے گا دیا students in kilograms میں اسے 0.3034 کو ملٹیپلا کر دوں 1.6606 into 10 to the power minus 27 سے جو value میرے پاس آئے گی that is 5.03 into 10 minus 29 kilograms تو دیا students kilograms میں یہ والی value آتی ہے میرے سامنے یہ value ہے kilograms میں جو غائب ہو رہی ہے جو defect کا شکار ہے جس کی ہمیں ابھی سمجھ نہیں آرہی کہاں گئی ہے لیکن my ڈیا students ہم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ mass and energy are inter convertible so میں ہاں پہ لگ دیتا ہوں mass and energy are inter convertible these ones اور کونسی equation سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے they're inter convertible is equal to mc square اب میں یہ دیکھ نا چاہتا ہوں کہ اس mass سے کتنی energy نکل سکتی ہے dear students اس mass سے کتنی energy نکل سکتی ہے کیسے پتہ چلے گا is equal to delta mc square کے formula سے پتہ چلے گا اگر آپ اس کی جگہ value port کر دیں تو is equal to delta m کی جگہ آپ لیکھ سکتے ہیں 5.03 into 10 is to the power minus 29 c کی جگہ 3 into 10 is to the power 8 square لکھیں گے c is the speed of light آپ جانتے ہیں کہ students اگر 29 ہے not 27 اگر آپ اس solve کریں تو کیا آئے گا students اگر آپ اس solve کریں تو یہ 4.5 into 10 is to the power minus 12 جاؤلز کے equal energy کی value آتی ہے students یہ value جاؤل میں ہے سب atomic level پہ ہمیں values جاؤلز میں نہیں electron volt میں چاہیے ہوتی اگر ہم اس electron volt میں convert کریں converting into electron volt تو dear students یہ value کیا بنے گی this value will become e is equal to 4.5 into 10 raised to the power minus 12 joules over 1.6 into 10 raised to the power minus 19 it will become 28.2 mega electron volt dear students تو students یہاں پر یہ 28.2 mega electron volt ہمیں کیا بتا رہا ہے اب تھوڑا سوڑا واپس آئیں ریوائن کریں ٹائم اب تھوڑی سی باتیں مزید آپ کو clear ہونے والی آئیے ٹائم کو تھوڑا سا ریوائن کرتے ہوا کیا ہم نے سوچا کہ helium کا nucleus بنائی جائے helium کا nucleus بنانے کے لیے ہم نے ingredients کٹھے کی ہیلیم کے نیوکلیس میں ingredients ہیں پروٹانز اور نیوٹرانز دو پروٹانز دو نیوٹرانز ہم نے کٹھے کر لیے ہم نے دو پروٹانز دو نیوٹرانز کو جب فیوز کرنے کی کوشش کی ڈیوٹرانز تو پروٹانز دیکھے دی پوزیٹیف چارج سیمیلر چارج تو انہوں نے قریب آنے سے انکار کر دیا ریپلشن کی وجہ سے اور یہ ایک unstable state میں چلے کر قریب آنے کی وجہ سے جب ہم انہیں قریب لے کے جائیں گے ریپلشن سے یہ دور چلے جائیں گے پھر جب ہم نے قریب لے کے جائیں گے ہم نے کیا کیا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں stable بنانے کے لیے کچھ انرجی نکالی جائے تو ہوا یہ کہ ہم نے بہت زور سے ایک دوسرے کے قریب لاتے چلے گئے جب ایک خاص distance سے زیادہ یہ دوسرے کے قریب آئے تو اچانک یہ ایک دوسرے میں فیوز ہو گئے اور کچھ انرجی نکل گئی وہ کچھ انرجی کتنی تھی اب آپ کلکولیٹ کر چکے ہیں اتنی انرجی خارج ہو گئے اور ہیلیم کیا نیوکلیس آ گیا اب ہم پریشان تھے کہ یہ انرجی آخر کہاں سے نکلی اور یہ نیوکلیس اب سٹیبل کیسے ہو گیا تو ہم نے ان کے میسز کو کلکولیٹ کر دیکھا ہم نے دیکھا کہ نیوکلیس میں تو پروٹونز ہی ہیں اور نیوٹرونز ہی ہیں وہی پروٹونز اور وہی نیوٹرونز جنہیں ہم قریب لانا چاہ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ انڈویجیلی پروٹونز اور نیوٹرونز کا میسز اس نیوکلیس کے میسز سے گریٹر ہے ریاکٹنٹس آر ہیویئر دن پروڈکٹس تو وہ جو کنورٹڈ انٹو انرجی اور وہ انرجی نکل گئی اور ہمارا نیوکلیس سٹیبل ہو گیا دیئر سٹوڈنس اس نکل لے والی انرجی کو ہم کہتے ہیں بائنڈنگ انرجی سٹوڈنس بہت امپورٹنٹ فیزز میں گفتگو جا رہی ہے میرے ساتھ جڑے رہیے گا سٹوڈنس جو بائنڈنگ انرجی نکل گئی ہے جتنی زیادہ نکلے گی ہمارا نیوکلیس اتنا زیادہ سٹیبل ہوتا جائے گا ہمارا نیوکلیس اتنا زیادہ لو انرجی پہ آتا جائے گا جتنا زیادہ لو انرجی پہ آئے گا اتنا زیادہ ہمارا نیوکلیس سٹیبل ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انرجی نکلتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کونسا نیوکلیس کتنا زیادہ سٹیبل یا انسٹیبل ہے اب جو انرجی نکلتی ہے وہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ ماس ڈیفیکٹ جتنا زیادہ رییکٹرنٹس اور پروڈکٹس کے ماس کا ڈیفرنس ہوگا اتنی ہی زیادہ انرجی نکلے گی جتنی زیادہ انرجی نکلے گی اتنا ہمارا نیوکلیس لو انرجی لیول پر یعنی سٹیبل سٹیٹ میں آ جائے گا دیل سوٹمز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو یہاں تک آپ میرے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اب دیکھیں بائنڈنگ انرجی کا کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ تو انرجی نکل گئی تو پھر ہم اسے بائنڈنگ انرجی کیوں کہہ رہے ہیں اسے بائنڈنگ انرجی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ انرجی نیوکلیس کو لوٹا دی جائے تو ہمارا وہ نیوکلیس پھر سے ڈس انٹی گریٹ ہو جاتا ہے پھر سے ٹوٹ جاتا ہے چلیئے اس بات کو پہلے سمجھ کے دیکھیں اب مان لیجئے کہ ہمارے پاس ہیلیم کا نیوکلیس موجود ہے جس میں دو پروٹونز اور دو نیوٹرونز ہے اگر آپ اس ہیلیم کے اچھے بھلے سٹیبل نیوکلیس کو ٹوینٹی ایٹ پوائنٹ ٹو میگا ایلیکٹرونز وولٹ کی انرجی دے دیں گے تو دیئر سٹوڈنس یہ نیوکلیس پھر سے سپلیٹ ہو جائے گا دو پروٹونز اور دو نیوٹرونز میں اسی لیے دیئر سٹوڈنس اسے بائنڈنگ انرجی کہتا ہے یہ وہی انرجی ہے کہ جو کر کسی نیوکلیس کو دی دی جائے تو اپنے نیوکلیونز میں سپلیٹ ہو جائے گا دیئر سٹوڈنس یہاں تک بھی بات بہت سمپل ہے چیزیں امید کرتا ہوں کہ آپ سٹیپ با سٹیپ کلیئر کرتے چلے جا رہے ہیں چلی دیئر سٹوڈنس آگے بڑھنے سے پہلے ایک جنرل ایکویشن لکھ لیں ماس ڈیفیکٹ کے لیے سو جنرل ایکویشن کہ ہیلیم کے لیے نہ صحیح آپ کسی بھی ایلیمنٹ کے لیے ماس ڈیفیکٹ آخر کیسے پتا کریں گے اور ماس ڈیفیکٹ سے پھر اس کی بائنڈنگ انرجی آخر کیسے کلکولیٹ کریں گے جلدی سے پہلے ہی جنرل ایکویشن لکھ لیں آپ نے دیکھا آپ کے پاس کچھ رییکٹنٹس تھے رییکٹنٹس میں پروٹانز اور نیوٹرانز تھے یہی پروٹانز اور نیوٹرانز نے مل کر نیوکلیز بنانا تو آپ نے دیکھا کہ ان رییکٹنٹس کا ماس پروڈکٹ سے زیادہ تو رییکٹنٹس کے ماس میں سے پروڈکٹس کا ماس مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ماس ڈیفیکٹس یعنی کہ ڈیلٹا ایم اب جنرل ایکویشن لکھنی ہے تو ہم نمبر آف پروٹانز کتنے لکھیں دیکھئے اس ہیلیم میں دو پروٹانز تھے تو ماس آف رییکٹنٹس جب ہم لکھ رہے تھے تو دو پروٹانز کو ماس آف پروٹانز سے ملٹیپلائے کر رہے تھے اور دو نیوٹرانز تھے دو ہی نیوٹرانز کو ماس آف نیوٹرانز سے ملٹیپلائے کر رہے تھے اب جنرل ہی یہ ایکویشن لکھی جائے گی کسی بھی ایلیمنٹ کے لیے جتنا اس کا اٹومک نمبر ہوگا اسے ہم ملٹیپلائے کریں گے ماس آف پروٹانز کے ساتھ اور جتنے اس کے نیوٹرانز ہوں گے نیوٹرانز کی تعداد اے مائنس زی سے لکھی جاتی ہے اسے ملٹیپلائے کریں گے ماس آف نیوٹرانز کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ماس آف ری ایکٹنز آ جائے گا اس میں سے اگر ہم ماس آف نیوکلیس ڈیوٹرانز مائنس کر گئے تو ہمارے پاس ماس ڈیفیکٹ آ جائے گا اب اس ماس ڈیفیکٹ کی جنرل ایکویشن کو آپ خود بھی کسی بھی ایلیمنٹ کے لیے اپلائے کر کے لکھ سکتے ہیں ڈیوٹرانز اس ماس ڈیفیکٹ سے پھر آپ فائنڈ آوٹ کریں گے اس کی بائنڈنگ اینرڈی یعنی کہ وہ انرڈی جو وہ خارج کرتے کر نکالتے گا اپنے آپ کو سٹیبل بنانے کے لیے تو ڈیوٹرانز اس انرڈی کے لیے فارمولا کچھ اس طرح سے لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا ای یا بائنڈنگ اینرڈی وڈ بی یہ ماس ڈیفیکٹ زی انتو ماس او پروتانز پلس ای ماینس زی انتو ماس او نیوٹرانز اس اس این ماینس ماس او نیوکلیس اس سارے کو ملٹیپلائے کر دیا گیا ہے سی سکوار حساب اگر سی سکوار کو اندر ملٹیپلائے کر دوں تو دیو سٹیل سی ایکویشن بائنڈ جائے گی بائنڈنگ اینرڈی ایکوالس زی ماس او پروتانز انٹو سی سکوار پلس ای ماینس زی انٹو ماس او نیوٹرانز انٹو سی سکوار ماینس ماس او نیوکلیس انٹو سی سکوار او نیوٹرانز یہ جو ہیلیم ہے اس میں دو نیوٹرانز دو پروتانز ملے اور ایک ہیلیم کا نیوکلیس بنایا ہے کچھ بائنڈنگ انرڈی خارج ہو گئی اس نیوکلیس کو سٹیبل بنانے کے لیے اب دیکھئے خربانی کس نے دی اس نیوکلیس کو سٹیبل بنانے کے لیے ان پروتانز اور نیوٹرانز کے کچھ ماس زہر ہے وہ ماس انرڈی میں کنوریٹ ہوا اور ایلیمنیٹ ہو گیا ایمیٹ انرڈی میں کنوریٹ ہوا اور انرڈی ایمیٹ ہو گئی تو اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ٹوٹل انرڈی جو ہیلیم نے اپنے آپ کو سٹیبل بنانے کے لیے نکالی ہے وہ کتنی آپ کہیں گے ٹوٹی ایٹ پوائنٹو اگر میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں اس ٹوٹی ایٹ پوائنٹو میگا الیکٹرون وولٹ کی انرڈی نکالنے کے لیے ہیلیم کے نیوکلیس میں موجود نیوکلیونز نے کتنا کانٹریبیوٹ کیا یعنی کہ یہ جو کل ملا کہ ٹوٹی ایٹ پوائنٹو میگا الیکٹرون وولٹ کی انرڈی ہیلیم کا نیوکلیس نکال رہا خود کو سٹیبل کرنے کے لیے اس ٹوٹی ایٹ پوائنٹو میں اس پروٹون کا کتنا حصہ ہے اس نیوٹرون کا کتنا حصہ ہے اور اس نیوٹرون کا کتنا حصہ تو آپ کیسے بتائیں گے آپ کہیں گے چار نیوکلیونز ہیں جو کل ملا کہ ٹوٹی ایٹ پوائنٹو میگا الیکٹرون وولٹ انرڈی نکال رہے تو ایک نیوکلیون نے کتنا کانٹریبیوٹ کیا ہوگا ٹوٹی ایٹ پوائنٹو ڈیوائیڈ بائی فور اسے کہتے ہیں بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون کس پورے نیوکلیس کو بنانے میں جو سٹیبل کرنے میں چلیئے پھر بات کرتے ہیں بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون کیسے ہمیں پتا چلے گی جنرل فورمولا لگتے ہیں تو پھر ہیلیم کے لیے فائنڈ آٹ بھی کر لیتے ہیں جنرل فورمولے میں ہم کہیں کہ جو بھی بائنڈنگ انرڈی ہمارے پاس آئی ہے اگر آپ اسے اٹومک میس پہ ڈیوائیڈ کر تو بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون نکل آئے گی یعنی کہ اس میں ہر ایک سنگل نیوکلیون نے کتنا کانٹریبیوٹ کیا بائنڈنگ انرڈی امیٹ کرنے میں تو یہ سنس اب ہیلیم کے لیے بائنڈنگ انرڈی پر آتی اب یہ جو بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون ہے اصل میں یہ وہ سٹینڈر ہے جس سے ہم کسی بھی نیوکلیس کی سٹیبلیٹی کو جانچتے ہیں جس بھی نیوکلیس میں بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون زیادہ ہوگا وہ زیادہ سٹیبل نیوکلیس کنسیڈر ہوگا اور جس نیوکلیس میں بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون کم ہوگا وہ انسٹیبل نیوکلیس کنسیڈر ہوگا ہماری بک میں ایک گراف کچھ اس طرح گیا اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم نے نیوکلیون نمبر لیا وے اور ایک طرف ہم نے بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون لیو یہ گراف آہستہ آہستہ اوپر جاتے جاتے اپنی میکسیمم ویلیو آئرن کے لیے ف ای کے لیے شو کر رہا ہے یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پریارٹک ٹیبل میں بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون سب سے زیادہ آئرن کی ہے یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں پائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون فور آئرن اس میکسیمم اس وجہ سے آئرن کا نیوکلیس پورے پریارٹک ٹیبل کے تمام ایلیمنٹ میں سب سے زیادہ سٹیبل کنسیڈر ہوگا اگر آپ آگے جاتے چلے جائیں ہیویر نیوکلی آئرز کی طرف تو آپ دیکھ یورینیم کی بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون کافی کم ہے یہی وجہ ہے کہ یورینیم ایک ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے ریڈیو ایکٹیو میٹل ہونے کے ساتھ اس کا نیوکلیس اچھا خاصہ آنسٹیبل ہے اس کے آنسٹیبلیٹی پہ ہم آگے بات کریں گے لیکن یہاں پہ بات کمی ضروری اس لیے تھی جیسے نیوکلیس ہیوی ہوتا چلا جاتا ہے اس کی بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون ریڈیوز کرتی جاتی ہے اور بائنڈنگ انرڈی پر نیوکلیون ریڈیوز کرنے سے وہ ایک آنسٹیبل نیوکلیس بنتا چلا جاتا ریڈیو تو سنڈس یہاں تک تو پھر سے میں امید کرتا ہوں کہ کونسپٹ بہت سمپل ہے اور آپ میرے ساتھ ساتھ اسے آگے لے چلتے چلے جا رہے ہیں سنڈس ہماری بک میں ایک اور گراف اسے پچھلے پیج پر بھی بنا ہو ہے پیج نمبر ٹو ٹوئنٹی فور پہ دیئر سنڈس یہ والا گراف آپ کے سامنے اب اس گراف میں آپ دیکھیں کہ ایک ڈاؤن ورڈ ہمپ ہے اس گراف میں ہمارے پاس چینج ان میس پر نیوکلی آن ہے یا چینج ان میس پر نیوکلی اس بھی کہہ سکتے ہیں جسے ڈیلٹا ایم اوور اے لکھا ہے اور ایکس ایکس پہ میرے پاس چارج نمبر یا آٹومک نمبر سٹوڈن یاد رکھی یہ جو وائ ایکس پہ ٹرم لکھی ہوئی ہے چینج ان میس پر نیوکلی اسے پیکنگ فیکٹر بھی کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیگٹیو میں سب سے اوپر والی ویلی ویلی مائنس 0.007 اور اس سے نیچے مائنس 0.008 اور پھر مائنس 0.009 یہ نیگٹیو میں کیوں ہے دی اس لیے ہے کیونکہ یہ نیوکلی اس کا مائنس دی مائنس آف نیوکلی آنس آنس کر دیتا ہوں یہ نیگٹیو اس لیے ہے کیونکہ یہ پروڈکٹس کے مائنس میں سے ریکٹنٹس کا مائنس کیا کیونکہ پروڈکٹس لائٹر ہیں ان کا مائنس کم ہے اور ریکٹنٹس ہیویر ہیں ان کا مائنس زیادہ ہے تو پروڈکٹس میں سے جب آپ ریکٹنٹس کا مائنس کریں گے تو یہ نیگٹیو آئی گی اس لیے اسے نیگٹیو میں لکھا گیا ہے اسے میں بتا چکا ہوں کہ پیکنگ فیکٹر بھی کہتے 0.009 نیچے لکھا ہے کیونکہ نیگٹیو میں جو عام طور پر ویلیو بھڑی دکھائی دی رہی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے یہاں پہ 0.009 نیچے ہے اور دیکھ سکتے ہیں اسی کے پاس نیچے بارٹم پہ سب سے لویش مائنٹ اس گراف کا آئیرن ہے تو آئیرن یہاں پیکنگ فیکٹر کی ویلیو بھی یاد رکھئے گا سب سے کم جس ایلیمنٹ کے لیے ہوگی وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوگا چونکہ پیکنگ فیکٹر کی ویلیو یعنی چینج ان میس پر نیوکلیس کی ویلیو سب سے کم آئیرن کی لیے تو لہٰذا آئیرن ہی سب سے زیادہ سٹیبل تو یہاں پہ ڈیا سوڈن اب واپس آتے ہیں دو بات ہم نے گراف سے سیکھ لیں تو بات کیا سیکھ ہی یہاں پہ نوٹ کی صورت میں لکھ دیتے ہیں پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کی بائنڈنگ اینرڈی پر نیوکلی آن is ڈائریک لی پوشنل جتنی زیادہ بائنڈنگ انرجی ہوگی اتنا زیادہ نیوکلی سٹیبل ہوگا پھر اس کے بات جو دوسری بات ہے وہ آپ نے یہ سیکھی کہ جو پیکنگ فیکٹر ہے پیکنگ فیکٹر کہہ لی جی یا اس آپ جیسے کے بوک میں لکھا ہے change in mass پر نیوکلی اس کہ لی جی ہے is inversely proportional to the stability آف نیوکلی اس روڈنس تو یہ نیوکلی اس کی سی بلی ٹی کے ان ورسلی پر پور اگر یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ بھی دیتا ہوں کہ آخر یہ change in mass پر نیوکلی اس جو ہے یہ نیوکلی کیوں ہے سی نیوکلی 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 لیے کیونکہ اس میں ہم نیوکلی اس میں سے م اف ریکٹنس یعنی کے م اف پروتانس پلس م اف نیو ٹرانس م ایناس کیا ہے پھر اس کو ہم نے ڈیوائی گر دیا ہے ٹوٹل اٹامی ایس یا نیوکلی اٹامی دیا سوٹل یہاں تک پھر سنا امید کرتا ہوں کہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن دیا سوٹل گفتگو بھی ختم نہیں آخری بات آج کے اس لیکچر کی جو نیمبر 21.1 ہے وہ ہم آپ کے سامنے کریں گے پھر اس کے بعد اس لیکچر کو احتضام کریں گے تو دیا سوٹل سی رہی ہماری پہلے اگزامپل 21.1 find the mass defect and the binding energy of deutron سو آپ کو mass defect find out کرنا ہے ایک اور پھر binding energy find out کرنا ہے کہ کی of deutron nucleus deutron nucleus دیو نیوکلیس hydrogen کے second isotop deuterium کا nucleus ہے اور اس کا experimental mass ہمیں دیا گیا ہے 3.345 into 10 to the power minus 97 ڈیو سو اب تو اس question کو solve کرنے کے لیے پر لیول پہ جا چکے ہیں اگر کہیں پہ تھوڑی سی problem آئے گی تو بھی میں آپ کے سامنے solve کرتا ہوں ایک دفعہ solve کرنے پہ آپ کو confidence boost کر جائے گا پھر ایسا کوئی بھی سوال آجائے آپ پھر خود کر سکھیں گے تو ڈیو ایس given میں کیا ہے given میں آپ کو mass of nucleus دیا گیا ہے جو کہ 3.34 into 10 is to par minus 27 kg بس یہ چیز آپ کو given میں دے دی گئی ہے اور بس بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو deutron nucleus کے لیے mass defector binding energy find out نہیں تو deutron کا atomic mass dear students 2 ہے atomic number 1 ہے یہ بات آپ خود سے given میں لیں تو چلی اب required کی جانے بڑھتے ہیں تو required میں students ہم کیا لکھیں گے ہمیں دو چیزیں چاہیے binding energy بھی چاہیے اور mass defect یعنی delta m بھی چاہیے obviously پہلے ہم mass defect کو calculate کریں گے تو چلی سلوشن کی جانے mass defect کس کے ایک والا ہے یہ دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ ڈیوٹران کا نیوکلیس کیسے بنا ہوگا ہمارے پاس ایک پروٹان ایک نیوٹران کے قریب آیا ہوگا اس میں فیوز ہونے کے لیے اور فیوز ہوا ہوگا تو یقیناً پھر ہمارے پاس ڈیوٹران کا نیوکلیس بنا ہوگا جس میں ایک پروٹان ایک نیوٹران ساتھ کچھ اینرڈی ریلیز ہوئی ہوگی جسے ہم بانڈنے کی اینرڈی کرے سب ہمارے پاس یہ ہیں ہمارے رییکٹن اور یہ ہیں ہمارے پروڈکٹس اب اینرڈی ریلیز ہوئی ہے پروڈکٹس جو بنے ہیں وہ لور اینرڈی لیول پہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رییکٹنٹس ہیوی تھے پروڈکٹس نے کچھ ماس لوز کیا وہ ماس کنورٹ ہوا انرجی میں تو کتنا ماس لوز کیا آئیے اسے ڈیلٹا ایم کہتے ہیں ماس ڈیفیکٹ جو جنرل ایکویشن کے مطابق آپ نے پڑھا تھا کس کے ایکوال ہوتا ہے ماس آف رییکٹنٹس میں z مائنس میس آف نیوکلیس یہ ہمارے پاس میس آف پروڈکٹ آگیا چلیے ویلیوز کو سبسٹیوٹ کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس وی ایف گاٹ ہاں مینی پروڈان وی ایف گاٹ ون پروڈان اب پروڈان کا میس یہاں پہ ہمیں پٹ کرنا ہے ان کلو گرام سوڈنٹس کچھ وی لیوز آپ کے لیے یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ ایسے جانتے ہیں پڑی ہوئی آپ نے بس ایک سیپریٹ سائٹ پہ وی لیوز آپ کے لیے لکھ رہا ہوں سپیشل سوڈنٹس پروڈان کا میس کلو گرام میں کتنا ہوتا ہے ون پوائن سیکس سیو سیکس انٹو ٹین اس ٹین مائنس ٹوینٹی سیو کلو گرام اور نیوٹرون کا محص کتنا ہوتا ہے ون پوائن سیکس سیو ٹین 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 اس ٹین ٹین کلو گرام آپ کو یاد ہوگا یہ وی میں نے پہلے بھی لکھوائی میں تھوڑی مختلف پہلے لکھوائی نہیں پوائن کے لئے 1.67 3 لکھوائی بھی اور نیوٹرون کے لئے 1.67 5 لکھوائی بھی اب میں کہا تھا کہ اس سپٹر میں جو کلکولیشن کرنی انتہائی پریسائز کرنی ہے آپ 2 3 4 ڈیسیمل پیسز آپ کو یاد کرنی پڑیں گی تو یہ 4 ڈیسیمل بن گیا تھا آپ کو میں نے کہا ہے کہ vlues up to 4 5 ڈیسیمل پیسز آپ کو یاد کرنی تو آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا کہ 4 ڈیسیمل پیسز زیادہ پیسز ویلیو جو میں آپ کو سامنے لکھی تو پریٹون کے لئے پریٹون کی ویلیو پورٹ کر دیجی یہاں پہ mass کی 1.6726 into 10 is to the power minus 27 kilogram plus a minus z is atomic mass to atomic numbers 1 z is 1 2 minus 1 into 1 point 6 7 4 9 into 10 is to the power minus 27 or minus mass of nucleus ki ڈی is 3 point 3 پہل ہی آپ کو given 3 point 3 4 اور زیادہ precisely 3 4 5 into 10 to the power minus 27 kilograms all idea students اگر آپ ان تمام چیزوں کو solve کریں calculator پہ value spot کر کے تو delta m کی value آپ کے el value ہے جس ہم mass defect کہ سکتے ہیں ڈی ایس سوٹنس یہ وہ ali value ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے reactants اتنا heavy ہیں products اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ mass کہا گیا یہ آپ کا پہلا result mass defect کا تو آ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ mass کہا گیا idea students this mass was converted into binding energy یہ mass binding energy میں convert ہو گیا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ binding energy کیسے calculate کی جائے تو تو وہ بھی آپ جانتے ہیں e is equal to m c square یعنی آئنسٹین کا mass energy conversion concept آپ یہ apply کریں گے اب کیونکہ change in energy ہے جیسے binding energy find out کر رہے ہیں وہ کس کے ایک وال ہوگا ڈیلٹا m into c square کے دیلٹا m یہ given ہے آپ کے سامنے 3.9754 into 10 to the power minus 30 kilograms into c value 3 into 10 to the power 8 square تو dear students یہ جو binding energy میرے پاس آئے گی جاؤلز میں یہ ہو گی 3.5729 into 10 to the power minus 13 جاؤلز تو dear students یہ value binding energy کی ان جاؤلز میرے پاس آ چکی ہے students جو جاؤلز میں آنے والی values ہیں ہم انہیں prefer نہیں کرتے ہم کوشش کرتے انہیں electron volt میں convert کریں تو dear students میں کیا کروں گا converting جاؤلز into electron volt اس electron volt میں convert کرنے کے لئے ہم divide کریں گے آگئی اس کا مطلب یہ ہوا اب اس بات کو سمجھئے گا جب ایک proton کو neutron میں fuse کرنے کی کوشش کی گئی dear students تو 2.23 2.23 مگا electron volt کی energy release ہوئی اور ایک stable nucleus میرے پاس آگیا جسے neutron کا nucleus کہتے اب اس کے برعکس سوچیں اگر میں اس stable neutron کے nucleus کو 2.23 مگا electron volt کی energy دوں تو یہ nucleus پھر سے disintegrate کر جائے گا یا split کر جائے گا ایک proton اور ایک neutron میں بکھر جائے گا یہ کانسپٹ بہت سمپل تھا لیکن امید کرتا ہوں انٹرسٹنگ بھی تھا اور آپ نے سمجھا بھی ہے اپنا بے انتہا خیال رکھیں میں آپ سے ملوں گا آنے والے اگلے لیکچر میں کچھ نئے کانسپٹ کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ